تو اشوک گہلوت کو آپ نے فراؤں انہوں نے صاف کہا کہ ہماری کچھ ساتھی بی جے پی کے اشاروں پر کھیل رہے ہیں اور اس لیے آپ بی جے پی کا بھی جواب دینا بنتا ہے راجستان بی جے پی ادھیاکش ستیش پونیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں آئیے آپ کو وہاں لی چلتے ہیں راجستان کا مکہ منتری کیسا ہو سچین پائلٹ جیسا ہو اسی دن سے اس راجستان کی سرکار کے گرہن لگ گیا تھا اور گرہن کی جو پرنیتی ہے وہ اس سرکار کے پتن کے ساتھ ہوگی اتنی پرانی پارٹی جس کی پورے ہندوستان میں ٹوٹی بولتی تھی اس ویچار کی اور نیتی کی اس کے ویدائی کا وقت آ گیا جب موڈی جی کانگریس مکت کی بات کہتے تھے تو لوگ اپہاس کرتے تھے لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ پورے دیش میں کانگریس نیتی ویچار اور ویبار سے اے پراثنگی ہو گئی اور واسطوں میں اس کے مکت ہونے کا سمیں آ گیا ساڑھے تین پردیشوں میں اس کی سرکار تھی راجستان بڑا پردیش تھا سچین پائلٹ جی کا ایک نیسرککک حکتہ پی سی سی ادھکش کے ناتے انہوں نے گاؤں ڈھانی تک پورا وستار کیا ستہ آئی لیکن اپنے تگڑم سے اور نہرو گاندی خاندان کے اس آشرباد سے جہاں پر ونش کو اور اس ونش کے علاوہ ان کے چاٹوکاروں کو زیادہ تردی دی جاتی ہے راجستان میں بھی یہی ہوا بہت جو بزرگ اور سمانیت لوگ تھے ان کی اپیخشہ ہوئی ویدان سبا کے پورو سپیکر رہے پورو منتری رہے اس قسم کے بزرگ لوگ بھی پارٹی کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے کانگریس پارٹی میں ونس کے بعد اس طریقے سے نئے نیترتوں کی اپکشہ ہوئی میں دی ایک شب د میں اتیاس میں جاؤں تو بابو جگدیون رام جی سے لے کے نرسیما راو جی سے لے کے مادو راو سندیا جی اور راجش پائلٹ جی سے لے کے اور نئے نیترتوں میں بھی جوتی راو جی تھی سندیا جی سے لے کے ملن دیوڑا جی سے لے کے سچن پائلٹ جی سے لے کے اس پارٹی میں بزرگ نیترتوں کی بھی اپکشہ اور نئے نیترتوں کو درکرار کرنا یہ سہت پارٹی کی فطرت رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجستان میں پارٹی میں ہی وگرہ ہوا جو دیش میں ستہ میں آنے کی بات کرتے تھے آج ایک پردیش بھی ان سے سنبھلا نہیں راجستان کے مکھے منتری جی کا جو رویہ رہا وہ بہت پرانے انوگوی راجنیتہ ہیں لیکن اس دو ازار اٹھارہ میں اٹھارہ کے بعد کی سرکار جس طریقے سے چلی یہ پونے دو سال کا ایتحاس اس سرکار کا ایک کالا جھائے ہے اراجکتہ برشتہ چار اپراز بیروزگاری وعدہ خلافی بہتر ہوتا وہ کسانوں کے کرجیں ماف کرتے بہتر ہوتا جو لاکھوں بیروزگار سڑکوں پر آندولن رکھتے بہتر ہوتا کرونا کا پرمندن ٹھیک کرتے لیکن ان کو سونیا گاندی کی چاپلو سی چاٹو کاریتا سے فرصت نہیں تھی راجستان کانگریس پارٹی کو فنڈ کرنے والا کیول اکیلا سٹیٹ بچا اور اس لئے ان پر اتنا دباب تھا کہ میری جانکاری میں آیا کہ جب انکم ٹیکس کی ریٹ پڑی ان کے اردگرد کے لوگوں میں اس کو سیاسی نظریت سے کہا جرور گیا لیکن انکم ٹیکس کی ریٹ کی بہت تیاری ہوتی ہے وہاں پر جو دستاویج آئے جیسے میری جانکاری میں آیا ان دستاویجوں میں جو کھلا سا ہوا وہ سمیت بتائے گا اس کا لیکن جس طریقے سے ان دستاویجوں میں چھگانے والی بات نہیں تھی راجعہ سوا کے چناو میں ان دستاویجوں سے ثابت ہوگا کی خرید فروخت ہوئی آج بھی جب یہ سرکار پورے طریقے سے الپمت میں آ چکی ہے اس الپمت کو بہومت میں کیونکہ بنیاد تو ایسے ہی ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں پوری کی پوری بی ایس پی کو بہوزن سماج پارٹی کو جو کھا گئے جن نردلیوں کو جس طریقے سے انیتک دباب سے ان کو جوڑے رکھنے کی کوشش ہوئی اور آج بھی اس سے بات نہیں آئے آپ نے دیکھا ہوگا بھی بی ٹی پی کے ویڈائکوں کا ویڈیو ان پر پچھلے کئی دنوں سے پہرا ہے اور سب لوگوں کی ہم لوگوں کی اپنے خود کے لوگوں کی جاسوسی فون ٹیپنگ یہ تو عادت میں ہی ہے لیکن وہ اپنے چھتر میں جا رہے تھے پولیس نے بدسلو کی کی ان کے دو دو منتری ان کے پیچھے تک گئے انہوں نے کہا ہم اپنے چھتر میں جائیں گے ہم سوچند ہیں ہماری پارٹی الگ ہے ہم تو تٹست ہیں راستی ادھکش کا پتر بھی دکھایا آج ابھی انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے راجگماروت ویڈائک نے اس طریقے سے تاناشائی کے جریعے سامانے سے کسی ٹیلی فونک بات کو کیول بی جے پی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سادان سے کارکرطاؤں کو جنہوں نے اپنی کوئی بات کی ہوگی کوئی کنسن نہیں تھا ایک سو چووویس اے یہ لگانہ ثابت کرتا ہے کہ اٹھارہ سو ستتر کا وہ کانون جو ینگ انڈیا کے بعد میں انیس میں دشک میں نبی تو آپ نے بی جے پی کے راجفتان پردیش ادھکش کو فنہ انہوں نے کہا کہ اپنی اندرونی گھٹبازی کا ٹھیکرا ایک یوہ نیتا کو فائیڈ لائن کرنے کی کوشش کانگریس پارٹی کو بھاری پڑی ہے اور وہ ٹھیک رہا بی جے پی پر پھوڑ رہی ہے ایک بڑی کاروائی آج کانگریس پارٹی نے کی اور سچن پائلٹ کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا پہلے اپنکھے منتری پد اور ساتھی ساتھ پردیش ادھکش کے پد سے ہٹا دیا گیا اب انتظار اس بات کا ہے کہ خود سچن پائلٹ اب اس پورے مسئلے پر کیا ٹپڑی دیتے ہیں پانچ بجے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور سارے پتے کھولیں گے آگے ان کے پاس کیا وکلپ ہے اگلا قدم ان کا کیا ہوگا وہ یہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آج انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا ساتھی کو پریشان کیا جا سکتا ہے پر آجت نہیں آپ کو یاد ہوگا یہ ایک ایسا ٹویٹ ہے جو ہم نے اس سے پہلے جوتی رادیت سندھیا کی ٹویٹر ہینڈل سے بھی دیکھا تھا جس وقت مدھے پردیش میں سیاسی گھماسان چل رہا تھا اب ایک ایسا ہی ٹویٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچین پائلٹ نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ستھی کو پریشان کیا جا سکتا ہے پر آجت نہیں منیش بھٹاچارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے منیش اب آگے کیا ہوگا سب کی نظر اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ سچین پائلٹ اور ان کے سمرتھک جو ودھائک ہیں ان کا کیا ہوگا دیکھیں بلکل اب شام کو پانچ بجے جو پریسوارتہ ہونے والی ہے سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سچین پائلٹ کے ساتھ وہاں پر ودھائک کتنے ہیں کیا جو اٹھارہ سے بیس ودھائک جن کا وہ کلیم کرتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ تمام ودھائک ان کے ساتھ موجود ہیں اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سچین پائلٹ کے ساتھ ہیں یا پھر وہ واپسی کرنا چاہتے ہیں اشوک گلوت کے ساتھ پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ سچین پائلٹ کیا کہتے ہیں کیا ان کا رکھ ہے ابھی حالانکہ ابھی وہ پارٹی میں بنے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا بی جے پی کا دامن تھامیں گے یا تمام ان چیزیں ہیں جپال سے ملاقات تو کری ہے اور منتی منڈل وزتار کی بھی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کی قوایت بھی تیج ہو گئی اندر تھوڑی دیر بعد ایک میٹنگ ہوگی کیونکہ مکہ منتری اشو گلوت یہاں پر آنے والے ہیں ایک بار پھر سے اسی ہوتل کے اندر اس کے بار ایک بار پھر سے ودھائکوں کے ساتھ سمبات کیا جائے گا لہٰذا ان ودھائکوں کو پور طریقے سے سنتشت کرنے کی کوشش کی جائے گی جو ودھائک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے نشتہ اور ایمانداری کے ساتھ پارٹی اور اشو گلوت کا ساتھ دیا ہے ہم اسی خبر پر اور آپ سے وزتار سے بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سے بریک کا ہے ہو رہے ہیں فوراں حاضر انتظار اس بات کا بھی کہ آپ سچین پائلٹ کیا کریں گے